موسیقی بھارت میں جو محلاؤں کی ستھی ہے اس کو لے کر راجنیتی میں محلاؤں کیلئے جو جگہ ہے فی الحال اس سے وہ کتنا سنتشت ہیں آگے کیا کیا جانا چاہیے اور دیش میں کچھ اور جو جو جولند مدے ہیں اس پر بھی باتشیت کرنے کی کوشش کریں گے سمیترہ جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سب سے بہلے آپ کو شب کامنا ہے انترہ اشترہ محلہ دیوز کی آپ کو بھی سب کامنا ہے میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں یہ ایک محلہ کے طور پر لگتار تین دشک سے زیادہ گزر گئے پوری راجنیتی جو ہے دیش کی اس پر ایک چھاپ ہے آپ کی کہ آپ کبھی آپ نے الیکشن ہارا نہیں ہے چناؤ ہارا نہیں ہے آپ نے آٹھ بار اب تک چناؤ جیت چکی ہے یہ بہت اپنے آپ میں ایک شاندار اپلبدی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن بہت ساری محلاؤں کو یہ افسر اپلبد نہیں ہے فیلحال اگر دیکھیں تو اوور اول اگر ہم دیکھیں پورے طریقے سے دیکھیں پورے دیش کے مانچتر پر محلاؤں کی سکتی کو آپ کس طرح سے آکھتی ہیں میں تو یہ مانتی ہوں کہ ایک تو میں بہت آشاوالی محلہ ہوں اور میں ہمیشہ ایک پریاس کرتی ہوں کہ اچھا کیا کیا ہے وہ دیکھو برا تو بہت ہوتا ہی ہے میں ایسا نہیں کہتی کہ گلتیاں نہیں ہے برا کچھ نہیں بگر ایٹرائی ٹو اور اس لیے میں یہ کہوں گی کہ یہ واسطوں میں کتک کئی سالوں سے دھیرے دھیرے محلاؤں کی ستھیتی میں سدھار تو ہے محلاؤں کے لیے کئی سارے دروازیں اوپن ہو رہے ہیں وکاس کے دروازیں اوپن ہو رہے ہیں محلاؤں کے بارے میں سوچنا ویسے تو بہت سالوں پہلے شروع ہوا محلاؤں کی شکشہ کے لیے سوچا گیا پھر دھیرے دھیرے شکشہ میں اس کا ایکسز بڑھے اس کے لیے ہوا باہر نکلنے کے بعد الگ الگ شیطروں میں محلاؤں نے اپنی طاقت دکھانا یا اپنا ویقتی مت ہوگا کی چاپ چھوڑنا چھوڑ کی اور ایسا ہوتے ہوتے اب تو جیسے پرسو ہماری راشترپتی جی نے کہا کہ آرم فورسز میں بھی محلاؤں کو دروازہ کھول رہا ہے تو میں تو مانتی ہوں کہو جو اتیچار ہو رہے وہ ایک جگہ ہے نہیں ہے ایسا نہیں ہے مگر کہو تو محلاؤں کو اپنے پنکھ پسار کے اڈے کے لیے کئی سارے آیام موجود ہو رہے ہیں سیتی میں صدھار ہے اب ہمیں پہچاننا ہے اپنی طاقت ہمیں پہچاننا ہے اور کام کرنا ہے سمیتر جی بتائیے کہ آپ کے لیے پیمانہ کیا ہے ہم کیسے یہ مانیں گے کہ بھارت میں محلاؤں کی استفتی صدھار رہی ہے ایسے کونسے پیرامیٹرز ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں جب آپ کو لگے گا کہ واقعی سشکتی کرن ہو رہا ہے ایک بات تو میں نے جیسے کہا نا کہ بیوی دھا کشیتر کھل گئے پہلے یہ نہیں تھا نا پہلے تو میں نے جیسے کہا کہ سکول میں جانا ہی لڑکیوں کا مشکل ہوتا تھا بات سہیئے اب سکول نہیں بات تو دیکھو محلائی انہیکہ نہیں کس میں کالیج میں وہ تو انہکاریاں میں جا رہی ہے مگر نوٹ اونلی دیکھ آپ اگر کل ہم بات بار بار کرتے ہیں کہ محلہ شکشہ کی کہ گاؤں کی ستھی آج بھی خراب ہے مانتی ہوں میں مگر اب یہ سوچ تو شروع ہو گئی نا کہ گاؤں کی جو لڑکی ہے اس کو بھی سکول میں جانا چاہیے اگر سکول میں جانا چاہیے تو کئی سارے راجوں نے سوچنا شروع کیا کہ تین کلومیٹر پہ چار کلومیٹر پہ سکول ہے کیسی جائے گی لڑکی اس کو سائیکل دینا شروعات ہو گئی کہ سائیکل پہ جائے بھاو تو شروع ہو گیا سائیکل پہ جائے تو وہاں جانے کے بعد لڑکی تھوڑی بڑی ہو گئی سائیکل پہ سکول میں تو جائے گی مگر بڑی ہونے کے بعد اس کو سویدہ سکول میں ہے کی نہیں تو آج ہم نے اس پرکار کے پروگرام کرنا شروع کر دی کہ سکول سکول میں ٹائلیٹ بننا چاہیے دیکھو یہ سب سوچ ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت اہم بات کر رہی ہے کہ ایک ٹائلیٹ کا نہ ہونا کس طرح سے لڑکیوں کے لیے دشواری پیدا کر رہا تھا کہ وہ نہیں جا پا رہی چھوٹی سی بات بھی دھیان میں آ رہی ہے نا بلکل ہم یہ مانے بولنے کے لیے بولنے کہ آج بھی سکولوں میں ٹائلیٹ نہیں ہے لیکن کیا گھروں کے اندر بھی مہلاؤں کی ستھی بہتر ہوئی ہے گھر کے باہر تو ہم بہت بات چیت کر رہے ہیں لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ایک دھارمک لوگوں کا دیش ہے پرمپراؤں کا دیش ہے بہت ساری چیزیں پرمپراؤں کے نام پر مہلاؤں کو دبایا جاتا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ شکشہ سے بہتر سواستے کی جو ہے سوویدھائیں ملی ہیں زیادہ بھومنڈلی کرن ہوا ہے سوچنا کا پرواہ ہوا ہے ان سب سے کیا گھروں کے اندر بھی مہلاؤں کی ستھی بہتر ہوئی ہے ہوگی یہ ایک بات جیسے میں نے ابھی ٹائلیٹ کے آپ کو بات کی اب بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلے مہلاؤں کو چولا پھکنا اگر پڑتا تھا تو سوچ یہ شروع ہو گئی کہ سورہ ارجا کا اپیوب کرو گھر گھر میں گھر پہنچے سبسیڈی گھر گھر پہنچے یعنی گھر گھر میں گیس کے چولے ہو مہلاؤں کی آنکھیں تو پہلے دھوئے سے ہی بھری ہوئی رہتی تھی آنکھ ناکھ کان سب دھوئے سے بھرا رہتا تو سائنس نے فائدہ پہنچا ہے آپ کہہ رہی ہیں آپ اس طریقے سے سوچو کہ یہ سبب ہو گیا دن آج موبائل گھر گھر پہنچ گیا ہے اگر آپ کو ایسا لکھئی گاؤں کے لڑکے ہی نہیں اس نوجوان لڑکے سے گھر کے ماں بھی تو بات کرتی ہے میں نے دیکھا کہ منرگا میں بیہار میں کام کرنے والی عورتوں کے پاس موبائل فون تھے آپ کے گھر میں جو آتی ہے ساپ سفائی کرنے والی میں نے دیکھا اچھا ان کو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ساپ سفائی کرتے سمجھ موبائل ادھر ادھر نہیں تو گلے میں ٹانکتی ہے تو آپ تو گلے میں ٹانکتی ہے وہ پہلے شروع کیا تھا ورکنگ مومن تو یہ ان کے پاس بھی تو بات آگئی آپ اس طریقے سے دیکھنا شروع کرو تو بہت پریورتن اچھے طریقے سے آپ بہت بہت بہتائی کی حق دار ہیں کہ آپ نے راشتے مہلا ودھائیق سمجھلن کیا اور یہ اپنے آپ میں پہلی شروعات تھی اتنی بڑی تعداد میں جو elected representatives ہیں وہ پورے بھارت سے پہنچیں اس سمجھلن میں لیکن اس کو لے کر کئی مہتپون سوال اٹھے وہاں پر راشتپتی اوپراشتپتی دونوں نے زوردار طریقے سے کہا کہ کیوں نہیں 33 فیصد آرکشن ملنا چاہیے راشتپتی کو میں کوٹ کرنا چاہوں گی انہوں نے کہا بینہ پراتین ادھتو کے سشکتی کرن کی کیسے آپ امید کریں کیا ویچار ہیں آپ کے ایک بات تو ایسی ہے کہ مجھے ایک بات بہت اچھی لگی ابھی تک یہ ہوتا تھا مہلائے مانگ رہی تھی بانو کہ ہمیں آرکشن دو مہلائے مانگ رہی تھی کہ ہمیں یہ دے دو ناؤ پریبارتن آ گیا مہلائے اس لیے اکتریت ہوئی تھی جو پوری سبھی مہلہ ویدائے کہ ہم دیش کو کیا دیں گے ہم کیسے دیش کو بیلٹ اپ کریں گے ویمن لیجسلیٹرز بیلڈن ڈیسرجن انڈیا that was the motto کہ ایک مہلہ جنہ پرتین دی راشتر کو سشکتہ کیسے بنائے تو مہلہ تو اس بات کے لیے اکتریت ہو رہی تھی اور یہ بھی بات اچھی ہوگی ہم نے تو نہیں آرکشن was not ہمارا ہم تو اس کے لیے اکتریت آئی مگر جب ہم سب اکتریت آئی تو انہوں نے ہمارے لیے سوچنا شروع کیا یہ کتنی اچھی باتیں کہ ہم نے نہیں کہا تھا مگر راشترپتی میں خود ہو کر کے کہا کہ ہاں تمہاری سنکھیا بڑھنا چاہیے ہم سنکھیا بل کا ویچار کرنے کے لیے اکتریت نہیں ہوئے آپ کی کیا رائے ہے اس مدے پر آپ کی کیا رائے ہے مہلہ آرکشن کے مدے پر آپ کی کیا رائے ہے آرکشن تو کون نہیں چاہے گا آرکشن ملنا ہے نہیں ملنا ہے کئی سالوں سے پریاست چل رہے ہیں مگر ہم نے یہ سوچا کہ کئیول آرکشن آرکشن کی ہی بات کریں یا جو ملا ہے اس سے ہم دیکھ ایسے زیادہ کیونکہ ایک پرات بتاتی ہوں میں اس سوچ کی ہوں جیونے یاوت آدائم سیاک پردانم ادھکستتو جو ملے گا جیون میں تمہیں اس سے زیادہ دینے کی کوشش کرو یہ ہمارا بھارتی ویچار ہے تو مہلائیں جو ملا ہے بھلے ہی بارہ پرسین کیوں نہ ہو بھلے ہی دس پرسین کیوں نہ ہو آج ہم مہلا جنپرتینیدی تو بن گئے نا ہم دس لاکھ لوگوں کا بدان سبہ میں دو لاکھ تین لاکھ لوگوں کا ہم پرتینیدی تو کر رہے ہیں اس میں ستری پوروش بچے سب ہے اب ہم سب کے درشتی سے ہم کیسے سوچے کی وکاس کیسے ہو ہم سب کو سشکت بناتے ہوئے بھارت کو کیسے سشکت ہو لیکن اس کے باوجود بھی سمیترہ جی سے بارہ فیصد مہلہ ہیں وہ بھی اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے ہم نے بائیس ایم پیز سے شروعات کی اور ابھی چھہ سٹھ ایم پیز ہیں ہمارے پاس مہلہ ایم پیز کا میں ذکر کر رہی ہوں بارہ فیصد بہت کم تعداد ہے حالانکہ جو الیکٹریٹ ہے وہ ہمارے پاس سنتالیس فیصد ہے جو ویمن الیکٹریٹ ہے اس کے باوجود بھی دس فیصد سے بھی کم امیدواروں کو مہلہ امیدواروں کو ٹکٹ دیا گیا اس بار دو ہزار چودہ میں چھے جو نیشنل پارٹیز تھیں یہ اپراشنپتی نے یہ سوال اٹھایا ہے کیا آپ کو بھی اس سے چنتہ ہوتی ہے کہ نہ صرف پارلیمنٹ میں ریزرویشن جس کے بارے میں میں آپ سے پوچھوں گی لیکن اس کے علاوہ پارٹیوں کے ستح پر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں میں ریزرویشن کی بات نہیں کرتی میں ہمارے سنگھٹن میں ہمیشہ یہ بات کو رکھتی آئی کہ جب آپ ایک پورش کانڈیڈیٹ اور ایک ستری کانڈیڈیٹ کا ویچھار کیا ہوتا ہے میں چناؤ سمیتی کی صدق سے بھی رہی میری پارٹی میں کیونکہ اب تو بھی سپیکر ہو تو ماند لو کوئی پارٹی نہیں اور میں چناؤ سمیتی کی صدق سے رہی اور میں چناؤ سمیتی میں ہمیشہ یہ بات پر سوچتی کہ ایک جگہ سے اگر ایک پورش کانڈیڈیٹ اور ایک محلہ کانڈیڈیٹ کے نام ہیں آپ اگر گنوں کی بھاگیداری کریں تو پورش کو 20 گن مل رہے ہیں اور محلہ کو 18 یا 19 بھی مل رہے ہیں تو ابھی محلہ کو ٹکٹ دینا چاہیے ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا بولو تو اس کا اثر ہوتا مگر میرا دوسرا سوال ہے ہم یہ جو بات دیتے ہیں اس کو شکشہ کے لیے ضرور جوڑو شکشہ سے کہ کتنے پرسنٹ لڑکیاں شکشت ہو گئی زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے مگر میرا یہ کہنا ہے جن پرتیدی جو دیتا ہے وہ نیتا تو ایک دو تین اتنی رہتے ہیں جو اٹل جی دیل سے کہتے ہیں اچھائی پہ سب تو نہیں پہنچ سکتے سب تو کوئی پارلیمنٹ میمبر نہیں پارلیمنٹ میمبر پوری کی پوری محلائے بھی کلچن کے آئے گی تو بھی 540 ہی بنے گی اس دیش کے تو کروڑوں میں لائے ہیں سب تو پارلیمنٹ میمبر نہیں بنے گی بات کو آپ سمجھو what I am trying to say میں آرکشن کے خلاف نہیں ہوں مگر میں یہ بات کہنا جاتانا چاہتی ہوں کہ سوال سنکھا کا نہیں ہے سوال گونوں کا ہے it is not that how many but how what is your caliber تو ان کا وہ بڑھانے کے لیے ہم اکتریت ہوئے ہیں کہ پارلیمنٹ کی جو کمیٹیز ہیں ان میں بھی محلائیں نہیں ہیں کل ملا کر سات آٹھ محلائیں جو ہیں ساری کمیٹیز میں ہیں اب یہ تو پارٹی کو سوچنا دیکھو کیا ہے کل اوپراشتر پتی جی نے بات تو کری موقع ملا تب بات کری وہ بھی چیئرون ہے کسی صدرن کے آپ کرنا میں یہ بول رہے ہیں مگر ہوتا یہ ہے کبیٹیوں میں جو نام آتے ہیں دو تین پرکار سے آتے ہیں ایک تو اس صدرسیہ کو لکھے دینا ہوتا ہے کیونکہ میں بھی تو صدرسیہ رہی پارلیمنٹ میمبر رہی کہ جیسے ہی آپ اپنے پارٹی میں بھی کہ آپ کی انٹریسٹ کے ویشے یا انٹریسٹ کے منسٹریز آپ کی کونسی ہے وہ پوچھی جاتی ہے آپ کو what is your interest آپ نے لکھے دینا ہوتا ہے اس کے انوسار they try to accommodate you in that committee ایسا نہیں کیونکہ دینا سب کو ہے جتنے صدرسے رہے ایک committee میں اگر کسی ایک پارٹی کو دس صدرسے دینا ہے اور پارٹی میں صدرسے تو تمہارے سو سے زیادہ ہے تو آپ بھی سمجھتی ہو کتنی مشکل ہوتی ہے تو اس لیے ایک تو آپ کو دیکھ کے دینا ہوتا ہے کہ آپ کی کیا روچی ہے ویشے ہو کی جو میں نے ابھی تک جو دیکھا اس کے بعد تمہاری پارٹی کے جن میں کتنے صدرسے آ رہے ہیں ویباجن جب ہوتا ہے کہ ایک committee 35 لوگوں کی ہے تو پارٹی کی سنکھیا کے آدھار پر ملتے ہیں صدرسے سنکھیا آپ کو ملتی ہیں پھر سب کو اکومڈیٹ کرنا ہے یہ بھی باتیں ہوتی ہیں اور اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں ایک ہو یا دو ہو میں تو دوسرا بولوں گی کہ ایک بھی اگر میلا صدرسے تاکت کے ساتھ اچھا سمجھ رہی ہو تو سب کو کوئی بھی پرستاؤں کو پریورتی کرنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ نیتا چاہے دو ہیں لیکن مضبوط ہیں مضبوط آواز کے ساتھ ہیں زیادہ اہم ہیں بجائے اس کے بہت ساری منلہیں آجائیں یہ تو یہ کمیٹیز کی جو میں بات کر رہی تھی کہ ایک تو اس اندوسار کمیٹیاں بنتی ہے اور اگر پارٹیوں کو نام دینا یہ پارٹیوں نے سوچنا چاہیے ان کے پاس جو بھی سٹف ہے میلا ہو یا پوروش میں کہتا ہوں پوروش بھی کوئی بدھی کا ٹھیکہ لے کے نہیں آتے ہیں بلکل تو بدھی تو بزوان سب کو ایک جیسی ایک اور مہتپون بات ہے وہ پنچائتی راج کو لے کر ہے کہ پنچائتوں میں کتنا کامیاب رہا ہے بھارت میں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ عورتیں جو چن کے آ رہی ہیں اگر نمبرز دیکھیں تو وہ بھارت ہے شاید اس بات پر ہم گروھ کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے elected representatives ہم دیتے ہیں پوری دنیا کو اس کے باوجود بھی ہم کیوں ایسے candidates تیار نہیں کر پاتے کیونکہ کئی بار پارٹیاں یہ بھی کہتی ہیں کہ winability جو جیتنے کی لائق ہیں امیدوار ان کو پارٹیاں دینا چاہیں گے اور زہر سے بات ہے راج نیتی انہیں کرنی ہے چناؤ جیتنا ہے تو کیوں پنچائت سے ہو کی بھی اوپر حد تک 47 فیصد قریب 43 فیصد اس تھانیے نکائے اور پنچائتوں میں محلاؤں کی بھاگیداری ہے اس کے باوجود بھی ہمیں کیوں اچھے candidates محلاؤں candidates نہیں مل پاتے جن کو پارٹیاں ٹکٹ دے سکیں کیا آپ سمجھتے ہیں نہیں دو باتیں ہیں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گے پنچائت میں ایک تو محلائیں اچھا کرنے لگی ہے ایک دم سے تو اچھا نہیں کرے گی کسی کو جیسے تم گھر سے اٹھا کے باہر لاؤ اور بولو بھاشن دے دو نہیں دے سکتی ہے یا اس بات کو سمجھو ایک دم کہاں سے مگر اب آپ نے اگر دیکھا ہو تو محلاؤں سرپنچ بھی دھیرے دھیرے سمجھنے لگی ہے کام کرنے لگی ہے کئی جگہ ایسے ادھارن ملے پڑی لکھی لڑکیاں سامنے آنے لگی پڑی لکھی لڑکیوں کو بینویروض سرپنچ بنایا گیا ہے یہ بھی اپنے دیکھا ایسے ادھارن ہی it has started now یہ ہونے کے بعد اور پھر محلاؤں بھی کام بلکھل دیکھتی ہے سمالتی ہے اپنی پرمپراؤں کو سمالتے ہوئے وہ سب سمال رہی ہیں اچھے کام کر رہی ہیں بات کے والی یہ ہوتی ہے سرپنچ جو ہے آپ اگر دا سمجھو وہ سرپنچ دو یا تین گاؤں کبھی کبھی ایک ہی گاؤں کی ایک پنچائت ہوتی ہے کبھی کبھی دو گاؤں کی مل کر کے پنچائت ہوتی ہے تو وہ محلاؤں کام کا دائرہ دو گاؤں کا ہوتا ہے اگر وہ نگر پنچائت میں آگئی تو تھوڑا دائرہ بڑھتا ہے پھر وہ محلاؤں دھیرے دھیرے آگے آتی ہے جیسے شہر میں دیکھتے ہیں ہم کارپوریشن میں ایک وارڈ اس کا دائرہ ہے وہ وارڈ میں کام کرتی ہے اچھا کام کرے تو پہچان بڑھتی ہے اس کی تو پارٹی میں بھی وہ آگے آتی ہے یہ ہوتا ہے نہیں میں خود جو آئی میں کوئی ایک دب پارلمینٹ میں مرد ہی آپ نے اس طرح سے آئی تھی میں دیکھا میں کارپوریٹر تھی 1982 سے آپ نے شروعات کی اور پہلی بار آپ الیکٹ ہوئی تو دیکھیں اور آ رہی ہے آپ ایسا مجھ سوچو کہ نہیں آ رہی ہے سبیتر جی بتائیے کہ لوگ سبح کے کتنا مہتپون ہے پہلے مجھے بتائیے کہ لوگ سبح سپیکر کا کام کتنا اہم مانتی ہیں آپ ایک لوگ تندر میں میرا یہ ماننا ہے کہ بہت ہی گھر کا مکھیا جیسے ہوتا ہے ویسے لوگ سبح سپیکر کا کام ہے کیونکہ سب ہی پارٹیا الگ الگ ہے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سبح میں سمان سنکھیا والی بھی پارٹیا کئی ہوتی کہ ان کو لگتا ہے میری بھی سنکھیا اتنی ہے ان کی بھی ہے تو ہم دونوں کو سمان ریپریزنٹیشن ملنا چاہیے بولنے کی درشتی سے یہ بھی ہوتا ہے تو آنے کرنے کی ویچاروں کی بھی پارٹیا ان سب کو سمان موقع دیتے ہوئے مین کام جو ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا بھی اجنڈا آگے بڑھانا یہ سب اتنا آسان نہیں ہے مگر یہ گھر کی مکھیا جیسا وہ چلا نہ ہوتا وہ بھی کہوں مکھیا سے بھی گھر کی ماں جیسے ریتی ہے کہ الگ الگ بھنر رچیر رہے لوکا یہ گھر میں بھی رہتے ہیں یہ پتی کی چاہت کو چالگ ہے ساسور کو چالگ چاہتا ہے ان کی عمر کے حساب سے وہ کچھ بول رہے ہیں مشکل ہے یہ مشکل مگر ماں کرتی ہے سب کو موقع بھی دیتی ہے سب کے انوسار کھانا بھی بناتی ہے سب کو خوش بھی رکھتی ہے کبھی کسی کو ڈاکتی بڑتی ہے کسی کسی کو کرتی ہے اچھا بابا کل تمہارے لیے تمہاری روچی کی سبجی بناو اس کا فائدہ ملتا تو یہ تھی سپیکر کا کام بہت اہم بہت اہم صدن چلانے میں بہت اہم ویپاکش کی بومک آپ کو اس طرح سے دیکھتی ہیں لوگ سبھا میں خاص کر اور ایک بڑا مدہ پچھلے لگ بھگ دو سال سے ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کو لے کیا رائے ہے آپ کی دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سبھا ہمارے یہاں جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پارلیمنٹوں یا ہمارا جو پرچا تانتریک بددتی ہے ہمارا کانسٹیٹویشن ہے بھارت کا اور یہ کانسٹیٹویشن میں امنیمنٹ تو ہوتی گئی ہے مگر لوگوں نے سوچ سمجھ کر کے بھارت کا کانسٹیٹویشن بنایا اسی پرکار لوگ سبھا کے بھی چلانے کے اپنے نیم ہیں نیم اور پرمپرا دونوں ساتھ میں چل رہی ہیں اور اس کو لے کر کے you have to there is a rule committee اگر آپ کو کچھ rule میں پریورتن کرنا ہے تو ایک اکھیلی speaker نہیں کر سکتی لیکن سفارش کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ ایک leader of opposition ہونا چاہی ہے ایک بات سنو میری پہلی بات it is not a question of a leader of opposition leader of opposition کا rule بنے ہوئے اور اس کے پہلی بھی یہ ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہم نے کسی کو leader of opposition نہیں دیا it has happened before لیکن کیا برداؤ کے لیے سفارش کریں گے آپ کے ہونا چاہیے کوئی ایک نیتا ویپکش کا نیتا ہونا چاہیے میں نے نہیں کرنا ہے پہلی بات آپ یہ سمجھو it is not only speaker who has to do it all of them they should do they should say آپ کی رائے ہونا چاہیے کیونکہ rules committee میں سبھی رہتے ہیں ایک اکیلی سبھی پکش کے لوگ rules committee میں آپ کی رائے ہونا چاہیے آپ کی رائے میں ایسا ہونے چاہیے پرستیتیا بدلتی رہتی ہے ایک بات نہیں leader of opposition ضرور مگر جب opposition ہی چھوٹا ہے بکرا ہوا ہے اندور ہی ہے اپنی انڈیا میں آپ اگر آج کی تاریخ میں دیکھو ایک ہی opposition نہیں ہے there are so many parties there are in opposition and Sankhya Mural بھی تھوڑا بہت پرکے ہے نا تھوڑا بہت پرکے no doubt یہاں کی آج کی پرستیتی یہ چرچہ آج اس لیے بہت زیادہ جور سے ہو رہی ہے اس سمیں کداشت نہیں ہوئی کیونکہ میں نے پرسو ہی کسی کے ساتھ بہت تھوڑی ساپ جب چل رہی تھی تو میں نے کہا that time it was not given opposition party کا leader کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ جو opposition کی سنکھیا تھی وہ سنکھیا بل تھوڑا کم تھا مگر وہ ایسا ہوا کہ وہ جو بھی party ہو وہ کسی ایک state میں سیمت کر کے آئی تھی آج تھوڑا ضرور اس ویشے کی چرچہ اس لیے ہو رہی ہے کہ جو سنکھیا بل جس پارٹی کے ساتھ نہیں ہے اور اس لیے ان کا opposition leader ہم نہیں دے پائے according to rule نہیں دے پائے وہ party ایک جمانے میں ستتہ میں رہی پورے ہندوستان اور اب دی opposition نہیں تھا پورے ہندوستان میں پورے ہندوستان میں ستتہ میں رہی کئی سارے state میں ان کی سرکارت دھیرے دھیرے سمیٹھتے سمیٹھتے وہ اس پہ آگئے تو آج یہ بات صحیح ہے کہ ان کا ووٹر جو ہے پورے ہندوستان میں مگر پارلمین بھی جو چلے گی وہ کسی نہ کسی نیم کے انترگت چلے گی ایک چھوٹا سا اداہ رہن حالاکہ یہ ضرور نہیں ہے کہ یہاں پر یہ لاغو ہو لیکن ڈلی جو assembly ہے اس میں بھی تین ویدھائک ہونے کے باوجود بھی مکھی منتری نے یہ کیا ہے کہ ایک leader of opposition بنائے دیکھو ہمارے یہی تو کہتے federal system کہ state کے اپنی rule ہے ہر state کی اپنی ویدھان سبھا ہے اس ویدھان سبھا کیسے چلنا کیا چلنا اس کے انسار وہ چلتی ہے کچھ باتیں اور اس لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لوگوں کو بہت کم جانکاری ہوگی ہم ہمارے سب state کے ادھیکشوں کے ساتھ بھی state کے سپیکر کے ساتھ بھی ہم میٹنگ کرتے ہم ہم بیٹھتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ common کیا ہے پھر کچھ چیزیں سوچتے کیا ہونا چاہیے جس کو ہم state میں بھی کر سکتے ہیں یہ ہم سوچتے ہیں کیونکہ state کے اپنی نیم ہوتے ہیں چلانے کے انہوں نے بنائے سادھار انتیا وہ بناتے کینڈر کے آدھار پر مگر وہ ہاں الگ سے بھی ہے تو وہ state کی بدان سبھا کے نیم کے دوسر سبیتر جی آپ نے ایک پورا دور دیکھا ہے راجنیتی کا آپ نے بھارتی لوگ تنطر کے چہرے بدلتے ہوئے دیکھے ہیں میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں کہ آلوچنا اور اسحمتی کو کتنا بڑا مانتی ہیں آپ ایک لوگ تنطر میں کیا اہمیت ہے ان دونوں شبدوں کی ان دونوں باتوں کی آلوچنا بھرپور ہو سکتی ہے اسحمتی بھی جتائی جا سکتی ہے کیونکہ ہو نا ہی ہے مگر آلوچنا پارٹی کی ویچار دھارا کی اس ہو مگر آلوچنا کی بھی کہنا کی اپنی مریانہ اسحمتی کسی ایک پرنسپل کو لے اسحمتی ہو سکتی ہے لیکن راشتر کا ہی سرووچ رکھتے ہوئے اگر ہم سحمتی پہ آ بھی سکتے ہیں یہ دونوں باتیں اس کی گج چھوڑنا چاہیے اور اس لیے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آج کل تھوڑا سا مجھے دکھ تب ہوتا ہے کہ ہم ویقی سرکار میں سوچ کر کچھ کرا ہوں گا می بھی it is پارٹی آدھاریت ہو کچھ ہو ویچار دھاریت رہیت تو whatever it is ویقی بہت کم نیرنے ہوتے تو ویقی مہتوک نہیں ہمارے پرجات تنتر بھی تو اسمتی کی جگہ نہیں کم ہو گئی ہم اسمتی جتانے کے طریقے نہیں ہم سمجھ رہے ہم جلدی ویقتی آدھار پہ ویقتی گت آلو چنہ پہ رہے ہیں وہ نہیں آنا چاہیے پہلی بات تو ڈسکشن ہو نا چاہیے مددو کو لے کر اسمتی ہونا چاہیے مددو کو لے کر کے اور اسمتی میں راشتر کے ہیت میں سہمتی کو گنجائز بھی چھوڑنا چاہیے اس مدد کے بے کیا ویچاروں کس طر پر بھارت بدل رہا ہے کیا آئیڈیا آف انڈیا جو بھارت نام کا ویچار تھا ایک کیا وہ بدل رہا ہے آپ کی رائے میں لیکن بات یہ ہوتا ہے کہ دنیا چھوٹی ہو رہی ہے ہالانکہ یہ ہماری ہی ویچار دھارہ رہی ہے جب ہم کہتے ہے ہم نے پورے ویشو کو ایک فیمیلی کے روپ میں دیکھ مگر وہ سچ ہو رہا ہے کچھ بات اس لیے بھی کریش آئے بھارت کے اپنی مجبوط ویچار دارہ اور کبھی تو میں یہ سوچتی ہوں ہم پرابابیت کر سکتے ہیں بھار کے لوگ جیسے انوران مند کو آدھار بانے تو بھارت کا ویچار پرابابیت ابھی آپ جیسے دیکھا ہوں بھارت یوگ یہ یوگ ہماری یہاں سے جو نکلا اس نے جانکاروں کی رائے میں بھارت میں majoritarianism جو بہو سنکھیا واد ہے اس کا پرابوت وہ بڑھ رہا ہے جو بہو سنکھیا واد یعنی بہو سنکھیا جو ہیں وہ اپنا پر بھاؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں بھارت نام کی ویچار پر جو میجوریٹ ری نظم ہے کیا آپ سہمت ہے کیا ایسی کوشش ہے اگر آپ اتیاس کو صحیح طریقے سے جاننا چرو کرو تو بھارت کی سنکھر ایسی رہی ہے کہ انہوں نے کئی کو آتما ساتھ کر لیا باہر سے آئی بھی ویچار دھارا کو بھی آتما ساتھ کر کے اس میں سے جو اچھا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھے ہیں پیلی آہے ہم نے ایسا نہیں ہے ہم اتنا ادارتا واد ہے یہ پر پہلے ہم دیکھو شک کشان ہون کون نہیں آئے یہ مگر شک ہم شک سمج سر بھی چلاتی تو الگ الگ سا آئی باہر بھارت کی جو پدتی ہے کام کی وہ دیکھو ایسا اداروا دیا تو یہ بہت سن کچھ بدل تو نہیں رہا کچھ بدل تو نہیں رہا آپ کی آنکھ تجربے کار آنکھ کچھ بدل تو ہوتی ہے اس پر دیکھو آپ کرو تو اس کے لمبی چرچہ ہے میں تھوڑے میں نہیں دے سمیٹھتے جائے اور آگے بڑھتے جائے تو کچھ نہیں ہونا ہے اگر آپ سماج کس طر پر بھی دیکھنا ہے تو پون ہے چلیے تو ہم بہت لمبے اس سوچنا پر ایک دن سوال پر آتی ہوں چونکہ آج محلہ دیکاروں کے ہم بات کر رہے ہیں جو ناری واد ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک تو پشمی وچار ہے ناری بات کو لے بھارت کبھی اپنا کوئی ناری واد ہے پہلی بات تو یہ واد شبد پہ ہی میرا ماد ہے ہماری یہاں کبھی ایسا واد ازم ہندوستان میں نہیں رہا ہم سوچتے ہے منوش کو لے کر کے ایک سمپور منوش سمپور نمانوطہ اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ستری اور پورش یہ دونوں سمپور نتیا اگر بکسید ہوں گے تو مانوطہ بکسید ہوں گی ہمارا وچار تو یہ ہے واد نہیں ہے اس میں کسی برکات ہم نے تو اردھ ناری نتیشور کی کلپنہ کی ہم شیو شکتی بولتے بھارت کی یہ کلپنہ ہے تو ستری اور پورش یہ دونوں مل کر کے سنسکار بتتا ہے مانوطہ کا وکاس تو ہماری واد نہیں ہوتا ہوں اس میں کچھ ناری واد وغیرے نہیں کیونکہ ایک ایک بات سیدھی بات جب میں بات کرتی ہو نا کی ستری سشکت کرنا تو کسی کے خلاب سشکت کرن تھوڑی ہے جب ہم بات کرتے ہماری ستریوں کی لڑائی وہ پورش کے خلاب تھوڑی ہے ہمیں کوئی پورش سے چھن نا تھوڑی ہے ہم کو ملا کر چلانا ہے یہ سمجھ پڑے چھن نا نہیں ہے چھن آرک چند ہم اسی لیے جو دیر لگ رہی ہے تو لگ دو مان سکت پری پک ہو دو یہ چھن نہیں ہے ستری اگر آگے بڑھے گی تو سمپرنا سماج درشتی سے اوپی ہوگی ہے مانوتہ کے لیے اوش یہ سوچ ہے بہت سنگ شیف میں آخری بات کیا محلہ ادھکاروں کو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بھی مانو ادھکاروں کے دائرے میں آتے ہیں اگر مانو ادھکاروں کی ہم بات کرتے ہیں تو مانو ادھکار مانتے ہو نا تو کیوں نہیں آئے گا اور پہلی بات تو میں یہ کہتے ہوں ہمیشہ سمجھو کہ ادھکار اور کرتوی ہمارے یہاں ساتھ ساتھ چلتے ہیں مانو ادھکار کی بھی جب ہم کارت کرتے ہیں تو منو ادھکار ہمارے کرتوی بھی ہے مانو یا کو ٹکانا بلکل میرا ادھکار نہیں ہے منو ادھکار کے نا بھی میں اگر کہ میں میں کھانا کھاؤ تو ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا میرے ساتھ باقی بھی لوگ ہیں میرے ساتھ پورا واتا ورہن ہیں پورا پریوار ہمارا جس کو جو جیو جنتو ہم سب کی سوچ بہت بڑی سوچ لے چلنا پڑے گا تو آپ چھوٹا سا کچھ مجھے پرشن بھارتی لوگ تنتر میں سشکتی کرن کا ایک پورا پرتیق ہیں بہت شکریہ سمسکار